جیڈر اف ہاؤس نے بالکل درست فرمایا اس ایوان کا کوئی تقدس ہے اور اس ایوان کا تقدس اس کی روایات کے ساتھ ہے آج تک اس ایوان کی یہ روایت نہیں رہی کہ ایک شخص دو ہزار اٹھارہ میں الیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بینون ملک فرار ہو جاتا ہے الیکٹ بھی باہر سے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس آتا ہے چار سال تک وہ سیٹ خالی رہتی ہے جنابے چیئرمن اس دوران ایک آڈننس آتا ہے اس آڈننس کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں صرف اور صرف ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے لیٹر بھی گئے الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی گئے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ سیٹ خالی ہے اور اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو پھر اس سیٹ پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے جنابے چیئرمن نہیں ہوا کیونکہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ شخصیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چل رہا ہے یہ آئین قانون کے اوپر نہیں چل رہا یہ ایک خاندان کی جہگیر بنتا جا رہا ہے یہ ملک یہ ملک کے ایک خاندان کی جہگیر بنتا جا رہا ہے جنابے چیئرمن یہ کونسا ملک ہے کونسا ملک ہے کہ جب آپ کا ایک پرائم منسٹر ایک پرائم منسٹر ایک شخص کو جنابے چیئرمن ایک شخص کو 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 کوٹ بلاتی ہے مقدمے میں پلیز پلیز آپ لوگ تو نہ کریں گوریمنٹ سیلری بینچز والے پلیز وہ بجائے اپنی صفائی دینے کے وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے اور کیسے بھاگتا ہے اس وقت کا پرائم منسٹر اس کو اپنے جہاز پر بٹھا کر اس ملک سے فرار کراتا ہے اور دوسرا پرائم منسٹر اور دوسرا پرائم منسٹر اس اپس کونر کو اپنے جہاز پر بٹھا کر واپس لینڈ کراتا ہے میری اطلاع کے مطابق ابھی تک انہوں نے کورٹ کے آگے سرنڈر بھی نہیں کیا پیش بھی نہیں ہوئے سیدھے آگے ہیں سینٹ میں سینٹ کی بھی تو کوئی کوئی حصیت ہے کے نہیں ہے سینٹ کا بھی کوئی اطرام ہے تو ہے کے نہیں ہے کورٹوں کا اطرام ہوگا سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا بھی اطرام ہے جنابے چیئرمن یہاں پر تو فری رائٹ پر ایپسکونڈر جاتے ہیں فری رائٹ پر ایپسکونڈر آتے ہیں یہ تو ایکانومی کلاس کا کرایا بھی نہیں پی کرتے جہاز بھی اس میں جاتے ہیں جس کا خرچہ اسی ملک کے ٹیکس گزار دیتے ہیں یہ مذاق بند ہونا چاہیے جنابے چیئرمن یہ آپ نے اس دن دیکھا آپ نے آڈیو لیکس دیکھی سر آڈیو لیکس نے بتا دیا کہ اس ملک کے اوپر ایک خاندان اپنا شاہی راج مسلط کرنا چاہتا ہے اور سر جتنے جمہوریں پسند ہیں وہ اس شاہی راج کو مسلط نہیں ہونے دیں گے جس شخص جس شخص کے اوپر یہ الزام ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اس نے اسی کو آپ اس کے علاج کے لیے لے کر آ رہے ہیں بیمار ہوئے میر کیا سادہ ہیں میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے بیگے سے دعا لیتے ہیں مجھ کو کہتے ہیں آپ اس پر ٹھیک کرو جنابے چیئرمن ہمارا پرزور اس پر اتجاج ہے ہم اس رویہ کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالے دستی ہونے چاہیے اس مجھ میں اس چہاریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں اپنے آپ کو عدالتوں سے آپ سرخ رو کریں اور سر آئین اور قانون کو اپنے جیب کی گھڑی مت سمجھیں نہ آئیداروں کو یہ یہاں پر سکت مسئلہ یہ ہے سر ایک شخص ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے اقتدار وہ ڈاکٹر بھی سب سے بڑا ہے یعنی جب اقتدار ہوتا ہے تو بیماریاں بھی ساری ٹھیک وہ وکیل بھی سب سے بڑا ہے یعنی جب اقتدار ہوتا ہے تو مقدم بھی سارے ختم یہ کون سا ملک کون سی بنانا ہے ریپبلک بنانے جا رہے ہیں سر اس ملک کو اثر چلانا ہے سارلیمنٹ کے بالا دستی کے ساتھ آئین منسٹر صاحب اُس طرف سے آجے منسٹر صاحب اُدر سے آئین قانون اور ذابطہ کے ٹھیک ورنہ اس ملک کو ہم بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے آن ریپل لیڈر آف دا ہوس سر میں ایک استعداہ کروں گا فرت جذبات میں لیڈر آف اپوزیشن بہت کچھ کہ گئے ان کا حق ہے انہیں کہنا چاہیے میں صرف ایک ارز کروں گا کہ ہم عراقین سینٹ ضرور ہیں کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے کوئی لیڈر آف ہاؤس ہے کوئی وزیر ہے لیکن نہ ہم آئین ہیں بزاتے خود نہ ہم قانون ہیں بزاتے خود نہ ہم عدالت ہیں بزاتے خود نہ ہم مستغیث ہیں نہ وکیل ہیں میں ارز کرتا ہوں ڈار صاحب کے کیس میں درخواست دائر ہوئی عدالت نے سات اکتوبر تک کو اس کو موطل کیا کاروائی کو یہ ایک عدالتی فیصلہ ہوتا ہے اس ملک کے صدر مملکت جو آج مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اشتہاری تھے پچھلی حکومت کے وزیراعظم بھی اشتہاری تھے وہ بھی عدالت میں جا کے انہوں نے پیز پلیز آرڈر 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 پلیز لیڈر آف دہ ہاؤس بات کر رہے ہیں تو وہاں سہیزت کا ہے ڈاکٹر صاحب پیشریف رکھیں پلیز پیشریف رکھیں صرف اتنی ڈاکٹر زرکا صاحبہ پلیز صرف اتنی صرف اتنی استعداہ ہے نہیں صدر صاحب صدر صاحب نے صدر صاحب نے خود آپٹ کیا اور عدالت میں جا کے انہوں نے تین چار ماہ بلکہ مارچ بیس سو بائیس میں صدر مملکت نے درخواست دے کے عدالت سے بریت حاصل کی وزیراعظم صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا اس وقت کے عمران خان نے بھی یہ کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہے اور خدارہ آپ کی ذاتی پسند نا پسند کے اوپر نہ تو کوئی سیٹ خالی ہو سکتی ہے آئین پاکستان اس کا میکنزم دیتا ہے آپ نے ایک پرسن سپیسیفک امنڈمنٹ کی وہ بھی وہ بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ جرت بھی نہیں کی کہ اسے پارلیمان میں لا کے ایکٹ آف پارلیمنٹ بناوے وہ صدارتی آرڈیننس اپنی موت مر گیا اس پہ عمل درامد نہیں ہو سکا وہ قانون کی منشاہ تھی وہ آئین کی منشاہ تھی وہ کسی ذاتی پسند نا پسند پہ نہیں تھا تو اس لیے میں کچھ یہ کلیریفکیشن سے جو دینا چاہتا تھا آپ کو تنقید کا حق ہے لیکن حقائق مس نہ کرے بہت شکریہ کوئسٹن آر جی رانا محمود الحسن صاحب تشریف نہیں لائے سر بس اب تشریف رہیں گے کوئسٹن آر پلیز سینیٹر بیرامد خان تنگی کوئسٹن نمبر 54 پلیز کوئسٹن پلیز سر مجھے پہلے کوئسٹن پلیز سر کوئسٹن پھر دے دیں گے سر دو منٹ مجھے بولے دیں سر دیوییوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شاہب ہے